ادائیل اجل سیدنا حاتم بن سیدنا ابراہیم محید دین ردوان اللہ علیہ ادائیل اجل سیدنا حاتم دعات مطلقین ما تیجا دعائیل مطلق چھے آپ صاحب الموجزات الباہرات والکرامات الزاہرات چھے آپ یہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ انہیں ائیمت طاہرین صلوات اللہ علیہمنا فوضائل انہیں معاجز گھنا بیان کی دا گھنا لوگو آپنا فضل وعاز بیان انہیں حجتنا سبب دعوت ما داخل تھا انہیں آپ نے کوکبان کلعانا مالک بنایا اپنی شان دیکھی نے سنعان سلطان علی بن حاتم یہ آپ پر حسد کی دو انہیں لوگو نے دنیا نی لالچ آپی پوتانی طرف مائل کری لی دا انہیں کوکبان پر غالب تھائی گئو تے وقت سیدنا حاتم کوکبان کلعا سی نکلی گیا انہیں لولوہ شعاف انہیں الزہرہ تھاتا ہوا الحتی مبارک پدھارا انہیں آپ مہاں قائم رہا تمام حراسی مومنین آپنی حضرت ما آوتا انہیں الحتی مبارک نا نیچے ایک موٹی کہف چھے کہو چھے جے کہفن نعیم سی اول کھائی چھے وہاں آپ سگلا مومنین نے سبق پڑھا ہوتا سیدنا محمد بن طاہر جے باویسانا صاحب چھے آپنا مازون ہتا آپنا وفاتنا بعد آپ یہ سیدنا علی بن محمدن الولید نے مازون ناردباما قائم کی دا آپ یہ گھنا کتاب و تصنیف فرمایا چھے جی ماں سے بعض آمثل چھے المجال الحاتمیہ رسالہ تحفت القلوب تنبیہ الغافلین الشموس الظاہرہ آپ یہ امر المومنین فضائل مناقب انہ قضائعان خاص طور سی جمع کی دا چھے مومنین نے کوئی امید ہوئے کوئی مشکل آوے تو سیدنا حاتم سیدنا طاہر صف الدین انہ سیدنا محمد برحان الدین نے نیت پر دریس کرے چھے اور اہنی امید تمام تھائی جائی چھے مشکلو دور تھائی جائی چھے سیدنا حاتمنا گھنام آج اس چھے مگر آپنو ایک موجیزو گھنو مشہور چھے الشیخ علی بن سعید کہے چھے کہ میں گھنو تنگ دست تھئی گئے ہوتو پریشان حالت ماں سیدنا حاتم نے قبر مبارک پر آئو التجا کی دی انہ قبر مبارک نے خاک لئی نے رومال ماں باندھی لی دی گھر جائی نے رومال کھولو سیدنا حاتم سولمی محرم الحرام حجر سن پانسونے چورانوں میں وفات تھا یمننا دعات متلقیننا زمان ماں سیدنا حاتمنا مشہد بنا ہوا تھا جینے دشمنوں یہ توڑی ناکھا تھا سیدنا عبداللہ بدر الدین پچاس ماں دائینا زمان ماں سیدنا طاہر صفود دین یہ سیدنا حاتم نے شان ماں مرسیہ لکھا اہمہ آپ فرماوے چھوئے ناسیم صابا یمیم ذرا حاتم الجدوان خیضا من آدم عطیل مولا مصعی فی وجوان آغس نیر آغس نیر آغس نیر آ صافی آئی مام نا ویا حاتم العلی آ ویا حاتم الجدوان حوی جے وقت سیدنا محمد برحان الدین یہ منصور اليمنی سفر فرماوی تے وقت آپ یہ سیدنا حاتم نے زیارت فرماوی تے بعد سیدنا محمد برحان الدین یہ آپنا اسر میمون ماں اکاون ماں دائینی نیت پر سیدنا حاتم نے قبر مبارک بناوی فردوس نے مثل روزہ بنایا ظاہرین نے سیلائی واسطے مناخہ سی الحتیب مبارک لگ پہاڑو ماسی رستہ بنایا ادائی لجل سیدنا مفدل سے فردین آکا تول اللہ عمرو الشریف انے السید العجل المقدس شہزاد یوسف بھائی صاحب نجمود دین یہ مسائی بلیگہ فرماوی انے قام نے انجام دی دو تے بعد سیدنا محمد برحان الدین یہ قبر مبارکہ انے رستانو حجری سن تیرسون چھانو ماں افتدہ فرمایو چوہ سو اٹھاویس ہجری ماں سیدنا محمد برحان الدین یہ روزہ طاہرانہ انموسچ پر سیدنا حاتیم نوا قبہ بنایا انہیں آپنی چھانوں میں ملاد محمود نا موقع پر اہنو افتدہ فرمایو جس جا تیرا مدفن ہے وہ وادی ایمن ہے تو علم کا مخزن ہے یا سیدنا حاتم برہا تیرا خانی ہے قبعہ کا وہ بانی ہے وہ زہر المعانی ہے یا سیدنا حاتم دعوتنا عرش پر آرن تریس ورس پانچ مہینہ مستوی رہا قدعہ تعالی سیدنا حاتم برسلواتنا بارش ورسا ہو جو انہیں اپنا وارس سیدنا مفدل سیف الدین آقانی عمر شریف نے تاروز قیامت دراز انہ دراز کر جو آمین والحمد للہ رب العالمين